اسلام علیکم سٹوڈنٹ فرسٹیئر کلاس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام و اندین آج لیکچر جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر پیفٹین ہے آج جو لیکچر کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے جو ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے لیکچر کو اشتر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو کوشن ہے بیٹا یہ کیا ہے فرد کی بنیادی ضروریات کی تشکیل میں تعلیم کا کردار اس پر جو ہے وہ نور لکھیں کہ ایک بندے کی ایک فرد کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے اندر تعلیم کیا کردار ادا کر رہی ہے اس میں آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کیا کیا کردار ادا کرتی ہے سب سے پہلے تعلیم کا کردار ہے جسمانے سے اب ہمیشہ یہ ایک اصول لہا ہے کہ ایک صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے اگر بچہ صحت مند ہوگا تو وہ تعلیم اچھی حاصل کر سکے گا تو تعلیمی ادارے اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ورزشیں کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ بچے کے اندر پڑھائی کے علاوہ ادھر ایکٹیوٹیز بھی ہوں چاہے وہ کرکٹ کے ایکٹیوٹیز ہیں چاہے وہ فٹبال کی ہیں چاہے وہ بیڈمنٹن کی ہیں تو لہٰذا اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد لازمی کیا جاتا ہے جو کہ ایک تعلیمی ادارے اپنا ایک میعہ رکھتے ہیں اس کے بعد تعلیم ہے انسان کے اندر اپنی حیثیت کی پہچان کرواتی ہے تعلیم کے ذریعے انسان کو یہ پہچان ملتی ہے کہ اس کو اس کائنات میں کس لیے پیدا کیا گیا تعلیم یہ انسان کو بارابر کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیر حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا کیا کیونکہ ان کی اطاعت جنہوں نے بھی کی ہے تو انہوں نے بلندیوں پر اپنا مقام پیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس صلیم ہونا ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ہماری زندگی کو مکمل کر دیتی ہیں تو لہذا اب یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں اس کے بعد جو تعلیم ہے یہ ایک انسان کے انظر یہ شعور بیدا کرتی ہے کہ اس نے ایک معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بن کے ہوئے ہیں دوسرے اس کے حقوق کا خیال لکھیں اور تعلیم یہی بتاتی ہے کہ ایک طالب علم کو دوسرے انسانوں کا معاشرے کے افراد کا خیال کیسے رکھنا ہے معاشرے کے افراد کے افراد کا حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں شعریوں کے حقوق کا پتا چلتا ہے ہمیں ایک زمداری شعری ہونے کی پہچان ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کون کون سے حقوق آئیت ہیں تعلیم کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کون کون سے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں اس کے بعد تعلیم یہ ایک معاشرے میں رہنے والے افراد میں تعاون کا جذبہ پیدا کرتی ہے تعلیم انسان جو ایک معاشرے میں رہ رہا ہے ان کو یہ سکھاتی ہے کہ مل جل کر رہنا ہے پڑے لکھے جو افراد ہوتے ہیں جب وہ کسی سوسائٹی کے اندر کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں تو تعلیم ان کو سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے یہ سب کچھ ہے ہمیں تعلیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے ہمیں علم حاصل کرنے سے پتہ چلتا ہے تعلیم ہیں اس کو حاصل کرنے سے ہمارے پاس دیگر معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک پڑا لکھا انسان جب کوئی نیٹ بغیرہ چلاتا ہے دنیا کی کوئی بھی نیوز ہے وہ پڑھ سکتا ہے وہ معلومات کو سانی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ تعلیم جافتہ نہیں ہے وہ ایک عالمی سطح پر معلومات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس لئے ایک تعلیم جافتہ بندگ کا یہی فائدہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کس جگہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ نیوز دیکھتا ہے نیوز پیپرز کو دیکھتا ہے ادر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نیوز کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے تعلیم کے ذریعے ہمیں محارت کا پتہ چلتا ہے تعلیم کے ذریعے ہم کسی بھی محارت کو سانی سکتے ہیں علم کے ذریعے ہم کوئی بھی محارت جہاں وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکس پوائنٹ ہے ورزشیں اور خیر اب تعلیم کے لئے ہمیں یہ پہچان ہوتی ہیں کہ ہم نے ورزشیں کیسے کرنی ہیں کون سا کھیل ہماری صحت کے لئے اچھا ہوگا کون سا کھیل ہماری جسم کے لئے ضروری ہے تو لہٰذا تعلیم جو ہے وہ اب یہ دیکھیں ہم پڑھے لکھیں ہوں گے ہمیں کسی بھی کھیل کے رول اینڈ ریگولیشن کا بھی بتا ہوگا ایک انپڑ افراد جو ہوتے ہیں جب وہ کھیل ہوتے ہیں وہ گالنگاں گالنگلوچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا جب بھی بڑے لکھے افراد کھیلیں گے تو وہ گالنگلوچ سے پرہیز کر رہے ہیں وہ اکھلاکیاں سے گری ہوئی جو ہے وہ باتیں تو لہٰذا پھر ہمیں پتا چلتا ہے ہم نے کون سی ورزشیں کرنی ہیں کون سی ورزش ہمارے جسم کے لئے ضروری ہے وہ ہے مصبت اندازہ فکر علم میں ایک 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 چیز ہے جو تعلیم ایک جو ایک انسان کے اندر مصبت جو ہے وہ فکر مصبت سوچ پیدا کرتے ہیں مصبت فکر پیدا کرتے ہیں تعلیم ایک احسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر آگاہی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں مصبت تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تعلیم جو ہے ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ بابکار جو ہے وہ شہری بننے کی جو ہے وہ ایک بندے کو جو ہے وہ یہ تفیق دیتی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو شعور دیتی ہے اس کے بعد صحیح تصور کائنات اب علم کے بغیر جو ہے بیٹا تصور کائنات جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے تسخیر کائنات جو ہے وہ نہیں کر سکتے علم یہ کیسی چیز ہے کہ اس کے جب ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر قدرت کا پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کونسی قدرت کا ہاں یہ پہاڑ کس طرح بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر برب جو ہے وہ وہ یہ برسائی ہے درک جنگلات ہو گئے ہیں پھر ہم جو ہے علم کے ذریعے جو ہے وہ کائنات کو جاننے کا یہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہم کائنات کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کون کونسی ہمیں جو ہے کس لیے درد ہے پھر اس کے پر ریسرچ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہوگی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کے فلان چیز ہے وہ کس لیے ہمارے لیے پیدا کریں تو لہٰذا قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ جو یہ نشانیاں تو ان کے لیے ہیں ان آیات کا مفہوم ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں جو سوچ بچار کرتے ہیں اب سوچ بچار کون کرے گا سٹوڈنٹ جو علم حاصل کرے گا سوچ بچار کون کرے گا جس کے پاس تعلیم ہوگی تعلیم کوئی بھی ہے کسی بھی شعبہ کی ہے میٹلرگی کی ہے جیولوجی کی ہے جیوگرفی کی ہے انجینئرنگ کی ہے کوئی بھی تعلیم ہے علمی فلقیات کے علم ہے تو لہٰذا ہم جو ہے پھر ہی کائنات کے بارے میں ہمارا ایک تصور سے ہی ہو سکتا ہے تعلیم کے بغیر جہاں ہماری ضروریات کا حصول ناممکن ہے تھوڑی بہت ضروریات علم کے بغیر پوری تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جو تعلیم حاصل کرنے سے ہوتی ہیں اب تعلیم کونسی ہے آپ کو شر کا پتا ہونا چاہیے آپ کو خیر کا پتا یعنی کہ نیکی کا اور برائی کا تمیز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ علم حاصل کر کے یعنی کہ ایمفیل کمیسٹری کر لی گیا ایمفیل پھزکس کر لی گیا جو بھی کر لی گیا لیکن پھر آپ جہاں بھنیاں بھی کرتے رہے آپ کے نیکی اور برائی کا علم تعلیم سکھاتی ہی یہ ہے بنیادی ضروریات میں ہمارے یہ بھی علم ہے یعنی کہ حقوق و فرائز میں حقوق علی بات کو پورا کرتا ہے جو اندہ حقوق علی بات کو پورا کرتا ہے حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے بس وہ علم اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ پس علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو تقویٰ اکتیار کرتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ تقویٰ ہے تو لہٰذا جو علم والے ہیں وہ جو ہے وہ تقویٰ اکتیار بس علم والے کون سے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں آج کا سٹوڈن ہے مالا یہی لیکچر ہے تو آج ہم نے کیا کہا ڈسکس کیا ہم نے جو گوشن پڑھا تھا وہ تھا فرد کی بنیادی ضروریات کی تشکیل میں تعلیم کا کردار کیا ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا جسمانی صحت پھر ہم نے پڑھا اپنی حیثیت کی فہشان کی خواہش وہ تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے شہری کے حقوق و فرائز کا علم وہ بھی تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے قابون وہ بھی تعلیم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ پتہ لگتا ہے معلومات کی فرامی وہ بھی جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے مہارتوں کا اصول اس کے بعد برزشیں اور کھیل مصبت انداز فکر اور صحیح تصور قائلہ آج کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں ہاں اگر اس میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے میں اجازت چاہتا ہوں جزاک اللہ خیرہ کل انشاءاللہ ہم نیکس کوئشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ